موسیقی جی ناظرین تو اس کتاب کی فیرس پر بات کرتے ہیں جس میں جناب عظم اینا نے کتاب کا مقصد بیان کیا اس کے بعد ازارت تشکر ہے اور خاص طور پر پاکستانی مسیحوں کی جو ایک انسپارنگ سٹوڑی ہے اور اس کی جو ٹون ہے وہ بہت زبردست ہے میں چاہوں گا کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے یقینی طور پر آپ کو اس کا بہت زیادہ مزا ہے اور آپ کو ایک جو کیفیت ہے اس کتاب کی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اس کے بعد اس کتاب میں جو ہے وہ پاکستان کے نشانے ایدر ہیں اور یہ عظم ایران کی تمام کتب کی خوبی ہے کہ وہ تمام اپنی کتابوں میں پاکستانی مسیحوں کی دفاع میں کردار کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ نشانے ایدر کی بارے میں بھی ضرور معلومات دیتی ہیں وہ اپتداد میں جو ہے ان کی کتب میں نشانے حضر کے مطالعے معلومات دیتی ہیں شاید یہ اردو کی بہت سا کم قنابوں میں ایسا ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان ایر فوس کے ازار زیافتہ مسیح شہدہ ہیں ان کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی گئی ہے اور اس کے دوسرے حصے میں پاکستان ایر فوس کے ازازی آفتہ غازی اور محافظانی وطن کی جو ہے وہ فیرس شامل کی گئی ہے جس میں بہت ہی اہم نام جائے ہیں ایر کم اڈر نظیر لطیف جن کی زندگی بہت ہی انسپارنگ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے وہ پڑے غور سے پڑھئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ گروپ کیپٹن سیسل چوتری ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ اور ہر جو ہے وہ اس جو ایک حیصہ ہے کتاب کا اس کے بعد جو ہے وہ سوال نامہ ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے اسی طور پر تیار کیے گئے وہ ٹیچرز کی طلب کے لیے بھی تاکہ جب وہ سکول میں پڑھائیں تو انہیں آسانی ہوگی وہ بچوں کے ایگزیم یا فیسٹ اس طرح سے لے سکے تیسرے حصے میں جو ہے پاکستان آرمی کے ازاز یارتہ شمدہ ہے ان کے متعلق ہے جس میں جو ہے وہ میجر سرویس روف کی جو واقعہ ہے اور ان کی زندگی ہے وہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہم جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں دوب جائیں گے اور آپ کی آنکھ میں آس ہوں آ جائیں گے جب ان کی آپ کی لائف سٹوری پڑھیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے اور ہیں اور جو چوتھے حصے میں ہیں وہ پاکستان آرمی کے ازاز جافتہ مسیح غازی اور محافظان دی وطن کی جو ہے وہ یہ فیرس موجود ہے جس میں بہت سارے جو ہے وہ یہاں پر ان کی سٹوری ہے جن میں بیجر رامون رائے ہے بھلی ایڈیر ہنری ریزویٹ ہے ڈینیل آسٹن ہے اور ڈیریک جوزف ہیں اس طرح جو پانچتاں انساء ہیں اس کتاب کا اس میں پاکستان نیوی کے ازاز یافتہ محافظ ہیں اور ان کی جو ہے کو لائف ہے اور پھر اس کے جو آتھتام پر ہے نگمہ شناک اور مجموعی سوال نامہ جو ایک مطلب پیٹیچرز کے لیے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد اور اس کتاب کی توقعات کیا ہے کہ معاشرے سے یہ کیا جائے جس میں آدم محراج صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کو ضرور پڑھیں اور اس خاص طور پر اس میں ایک جو خاص میری چیز ہائلائٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ معلومات آپ کے ذریعے نوجوان مسئلوں تک پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر یہ معلومات عام منظریں آپ پر آ چکی ہیں تو کل آپ کی جگہ لینے والے آپ کے جانشینوں کے ذریعے معلومات لوگوں تک پہنچ تو جانے ہی ہیں لیکن تاریخ آپ کو ضرور آپ کے انہام عقیدہ نوجوانوں کا مجرم ٹھہرائے گی جو آج آپ کی لاپروائی کی وجہ سے اس مراست سے ملون رہیں گے اور یہ بری تفصیل کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ ناوازم محراج میں جو اس کتاب میں معامل کتب ہیں ان کی بھی تفصیل جاری ہے اور اس کتاب کو اگر آپ پیچھے اس کتاب کے بیک پیج پر لیکنے دوازم محراج کا ایک مختصر جو ہے وہ تاروف دیا گیا ہے اور اس کا جو ٹائٹل پیچ ہے چوبیس چراغ اور اس کے بعد جو اس کی ڈیزائننگ اور لی آٹ کی گئی ہے بہت خوبصورت ہے اس جو چوبیس چراغوں کی فیرس میں پاکستانی مسیحوں کے وہ روشن منار ہیں جو ہم سب کوئنسپائر کرتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی سے یہ ایک پوزیٹیو نوٹ لیں اور اپنے معاشرے میں بہتری کا سبب دالیں میں ضرور آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کی یہ کتاب نہ صرف آپ کی لائبریڈی میں بلکہ آپ اسے پڑھیں اور اسے دوسروں تک شیئر کریں اور خاص طور پر پاکستانی جو مسیح ہیں اور ان کی جو سکول ہے اور ساتزہ ہیں ان پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ اس کتاب پڑھیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے مسئولوں میں اور اس کو اپنی سطح پر ذاتی سطح پر بھی اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ ایک بہت انعیاب اور بہت قیمتی کتاب ہے جو پاکستانی مسیحوں کی اجتماعی شناح کا ایک اور اہم ڈاکومنٹ ہے اور میں آپ سے اس نوٹ کے ساتھ اجازت چالوں گا کہ کتابی ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اگر جو قومیں کتابوں کو پڑھتی ہیں جس معاشرے میں کتابوں کا رواج ہے پڑھنے کا وہ معاشر ترقی کرتے ہیں ہم اکثر اپنی آٹر پرسنیلٹی کے لیے اپنی کھانے بھی نہیں کے لیے اتنا بندوبست کرتے ہیں یہ کتاب ایک معمولی قیمت میں اتنی اچھی کالٹی میں مارکٹ میں اویلیبل ہے کہ آپ اسے خرید کر پڑے اور اسے دوسروں تک توفے کے طور پر پیش کریں آپ سے اجازت جائیں گے اپنا بہت سارا کھر رکھئے گا پروگرم باتوں باتوں میں آز وہ اس کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی ایک لیے پروگرم میں تب تک دیکھتے رہے ہیں ایمان ڈیوی کیونکہ بات ہے ایمان کی